یہ اچھیپو گریب پینٹنگ 137 ملین ڈالر میں آپ کے لئے کیوں خریدی گئی اور اس میں ایسے کیا خاص بات ہے جو کسی نے اسے 137 ملین ڈالر میں خرید لیا آج ہم مل کر جانیں گے ہرن ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدی آرٹ کو خریدنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں پہلے وہ جو عام انسان ہوتے ہیں جو ان پینٹنگز کو خریدنے کے بعد والڈ ڈیکوریشنز یا شو پیس کے طور پر یوز کرتے ہیں اور اس میں دوسرے نمبر پر وہ امیر ترین لوگ آتے ہیں جو گورمنٹ کو ٹیکسس پے نہیں کرنا چاہتے اور ایسے ہی لاکھوں کے پینٹنگز کو پاہے اور سیل کر کے رات و رات اپنی دولت کو دھگنا کر لیتے ہیں ان سب چیزوں کی شروعات ہوئی جب 1970 کی ایک شخص سردیوں میں ایک تیس سالہ شخص نے ویلیو کیز نامی ایک آٹیس کی بنائی ہوئی پینٹنگ اور موس 1.8 ملین ڈالر میں خرید لی ناظرین یہ رقم پچھلے والڈ ریکارڈ سے بھی تین گناہ زیادہ تھی اور اس دن کے بعد سے مانو جیسے یہ ایک بزنسی بن گیا ہو اب دنیا کی امیر ترین انسان ایک کے بعد ایک مہنگی سے مہنگی پینٹنگز خریدتے گئے اور پھر اسے دگنے داموں میں پیچ کر اس سے پروفٹ لینے لگے اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں مان کے جلتے ہیں کہ آپ نے ایک پروپٹی کو پچاس لاکھ میں خریدا اور کچھ عرصے بعد اسی پروپٹی کی ویلیو ایک کروڑ ہو گئی تو اگر آپ اب یہ پروپٹی بیچنا چاہیں تو اس پر گورنمنٹ کی طرف سے بہت سے ٹیکسز آپ کو پی کرنا ہوں گے لیکن یہ بات جان کر آپ حیران ہوں گے کہ ان آرٹس کو بائے اور سل کرنے کے لیے نہ ہونے کے پرابر ٹیکسز پی کرنا ہوتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی آرٹس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد اس کے ہاتھوں سے بنائی گئی آرٹ کی قیمت اسمان چھونے رکھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے امیر ترین انسان آرٹ کو خریدنا پسند کرتے ہیں اور وہ یہ آرٹ خریدتے وقت آرٹ کو نہیں بلکہ اس کے بنانے والے کو دیکھتے ہیں تو آپ جان چکے ہوں گے کہ اس فضول سی پینٹنگ کو 137 ملین ڈالرز میں خریدے کے پیچھے کیا راستہ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کے پیار پرے کومنٹس کا ہمیں پیس اپری سے انتظار رہے گا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں